وَدَعِ جَلْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَ جَنْ لِیرَا یہ ہے میرے ساتھ کاری جعوید ان کی سٹوری ناظرین بڑی زبردست ہے ایک متوسط طبقے میں انہوں نے آنکھ کھولی اس وقت ہر بندے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے کوئی کام سیکھوں کوئی ہنر سیکھوں تاکہ آگے فیوچر میں جا کے اپنا رزقِ حلال کما سکوں ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا آیا کہ کسی نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ مدرسے میں جائیں دین کی تعلیم حاصل کریں اس سے ان کی زندگی بدل گئی آگے کیا سٹوری ہے یہی سنائیں گے میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو اسلام علیکم کاری صاحب وعلیکم سلام ورحمت اللہ تھوڑی سی اپنی کوئی سٹوری کے بارے میں بتائیں کہ یہاں آج آپ کے پیچھے ماشاءاللہ نمازیوں کا جمع غفیر ہوتا ہے آپ کی مسجد میں بھی تو کس طرح آپ اس لائن کی طرف آئے دین کی طرف آئے یہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ زندگی کا ایک لمحہ تھا تو چونکہ نارمر ہی گرانے سے تعلق تھا کوئی مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے تو جسے عام طور پر غریب گرانہ کہتے ہیں تو لیکن الحمدللہ ایک دوست تھے زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے تو انہوں نے دین کی دعوت دی تو ان کے کہنے پر پھر الحمدللہ اللہ کہتے ہوئے پھر دین کی طرف آئے تو اس کے بعد پھر مدرسے میں بھی الحمدللہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے میں گیا تو قرآن پاک حفظ کرنے کی دولت حاصل ہوئی تو جوں ہی پھر دین پر الحمدللہ دین حاصل کیا دین پر چلنے کہ اللہ تعالیٰ نے تفیق دی تو جوں جوں پھر چلتے گئے تو پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ پھر بس ہم پستا نہیں چلا تو پھر قرآن پاک پڑھا ہے جہاں بھی لوگوں نے الحمدللہ سنا ہے قرآن پاک کی برکت سے تلاوت قرآن مجید کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے پھر الحمدللہ اپنے وطن عزیز کے اندر بھی اور بہنون ممالک کے اندر بھی پھر الحمدللہ جا کے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے سرکار کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور بندوں نے پھر یوں سمیلے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور بڑا اللہ پاک نے کرم کیا ہے عزتوں والا کے دور سے نواز ہے اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نواز ہے تو یہ زندگی کے الحمدللہ جو ہے بہترین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے گزر رہی ہے دین کی برکتیں ہیں اور یہ دین کی بہاریں ہیں یقیناً جو بھی میں تو اس برکتیں یوں کہوں گا کہ جو بھی دین کی طرف لگ جاتا ہے دین پہ چلنا شروع کر دیتا ہے دنیا کے آخرت ہر چیز اس کی سورتی چلی جاتی ہے مطمئن ہے اپنی زندگی جی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے بڑا شکر آج سب سے پہلے تو ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائیں ہم نے بہت سنائیں ماشاءاللہ کہ آپ کی آواز میں بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بخترین ایک سرور رکھا ہے تو پلیز چند آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن نبی ینا ارتلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الیلاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاتا مُنِيرا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِدِينَ بِإِنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَطْلَ الْكَبِيرا صُدَقَ اللَّهُ عَظِيمِ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جیسوں کو تو کوئی پاس بٹھانے کے لئے تیار نہیں تھا ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں تھا تو یہ تو حضور علیہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی محبت کا اور سرکار کی سناخانی کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ آج جیدر جاتے ہیں لوگ سروں پہ جو ہے بٹھاتے ہیں جو لوگ آنکھوں پہ بچھتے ہیں پلکوں پہ بٹھاتے ہیں اور ہاتھ چمتے ہیں اور بڑی بڑی مسند پہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بیٹھنے کا کی سعادت حاصل ہوتی ہے آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بڑی بڑی آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ نے جب سے نوازہ ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازہ ہے یا رسول اللہ میں نے دام کسی جو کھٹ پہ بچھا آیا ہی نہیں یہ تھے میرے ساتھ ناظرین کاری محمد جعوید صاحب جنہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا یہ صرف صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت لوگ ہمیں پلکوں پر بٹھاتے ہیں کسی نے کیا خوب کہایا کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوہ ان کے جو ہوئے ان کے انچے نام ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کاری صاحب کے جو زوک یا شوک ہے اسی طرح قائم و دائم رہے اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان عرفان ادریس کو دیجئے اجازت دیکھ تیری نیوز الیٹ گجرا سوڑا نہیں تیرے نالدہ مدنی مدینے وانے آ کوئی سوڑا نہیں تیرے نالدہ سارا زمانہ ہے گدہ میرے سوڑے آ تیری آلدہ سارا زمانہ ہے گدہ میرے سوڑے آ تیری آلدہ وسدار وے سیدہ ددر آباد روے حیدر دگر وسدار روے سیدہ ددر آباد روے حیدر دگر اے میں نہیں کوئی لج پال دا آباد جیدر گران آباد آباد ہی میں نہیں کوئی لج پال دا جیدر گران آباد 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 دا موسیقی